جب عارت کا حیث ختم ہوتا ہے تو ابتداء میں سرخی جو ہے وہ تھوڑا ہلکی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے پھر پنکش وارٹر ہو جاتا ہے پھر وہ پانی جو ہے تھوڑا سا زرد رنگ کا رہ جاتا ہے یا مٹیالے رنگ کا رہ جاتا ہے تو یہ زرد یا مٹیالہ رنگ حیث نہیں ہے یعنی جب تک اس کے اندر سرخی برقرار رہتی ہے وہ حیث ہے باقی صورتحال میں نماز عدا کی جائے گی اور امیتیہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ویان کرتی ہیں ہم توہر شروع ہو جانے کے بعد میلے یا پیلے سے پانی آنے کو کچھ نہیں سمجھتی تھی سیدہ امیتیہ کہتی ہیں کہ ہم مٹیالے پن کو اور زردی کو حیث میں شمار نہیں کرتے تھے حیث سے استحاضہ فرق ہوتا ہے حیث مخصوص دنوں میں ہوتا ہے استحاضہ ان مخصوص دنوں کے علاوہ اگر بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو وہ حیث شمار نہیں ہوتی اس کے حکامات مختلف ہیں کہ حضرت امی حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ تھی ان کو بھی استحاضہ ہوتا تھا یعنی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ کو جب استحاضہ ہوتا تھا ہم ان کے نیچے تش ترک دیتے تھے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی کہ بعض اوقات بلیڈنگ جو ہے وہ کپڑوں سے باہر بھی ہوتی رہتی تھی لیکن اس کی باوجود وہ نماز پڑھتی تھی کیونکہ نماز کسی حالت میں ساکت ہونے والا حکم نہیں ہے استحاضہ کی حالت میں عورت نماز بھی ادا کرے گی عورت روزہ بھی رکھے گی عورت جو ہے وہ اپنے باقی فرائز بھی ادا کرے گی یعنی استحاضہ کی حالت میں اس پر وہ پابندیاں برقرار نہیں رہتی جو حالت حیث کی پابندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ استحاضہ کے بارے میں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ حیث نہیں ہے رگ کا خون ہے استحاضہ کیسے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت پر یعنی ایک اعتبار سے شیطان کا حملہ بھی ہو سکتا ہے بیماری کی صورت تو یہ ہوتی ہے یعنی ایک حیث کی حالت جو ایک عورت کی نیچرل فطری حالت ہے وہ حالت نہیں ہوتی بلکہ یہ غیر فطری حالت ہے ایک اعتبار سے حیث کے جانے کے بعد نماز کی ادائیگی واجب ہے اور استحاضہ کے جاری ہونے کے باوجود نماز ادا کی جائے گی